اکتیار اکیڈمی یوٹیوب چینل کے ساتھ حاضری قدمت ہے اکتیار احمد میں آج آپ لوگوں کے ساتھ جو میں نے نیو سلسلہ سٹارٹ کیا تھا ایوری ڈی سائنس یا جنرل سائنس ایبیلیٹی کے ایمپورٹن ایمسی کیو سے ریلیٹیڈ اس کا سیکنڈ پارٹ شیئر کروں گا امید کرتا ہوں آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں یہ بتائیں کہ وہ کون سا سیارہ ہے جو زمین سے بہت آسانی دیکھا جا سکتا ہے تو وہ سیارہ وہ پلینٹ ویڈیس ہے یہ بتائیں کہ ہمارا جسم میں جو یورین ہے پشاب ہے وہ جسم کے کس حصے میں بنتا ہے تو یہ جسم میں ہمارے جو ہے کڈنیز بناتی ہیں یعنی کہ ہمارے گردے بناتے ہیں یہ بتائیں کہ رات میں جو پودے ہیں وہ انٹیک کیا کرتے ہیں اور ریلیز کیا کرتے ہیں تو پودے جو رات میں اکسیجن لیتے ہیں یعنی کہ انٹیک کرتے ہیں اور کاربن ڈائیکسائٹ کھاریج کرتے ہیں یعنی کہ ریلیز کرتے ہیں یہ بتائیں کہ اکسیڈیشن ایک طرح کا کیمیکل ریکشن ہے جس میں کیا ہوتا ہے تو اس میں loss of electrons ہوتا ہے یعنی کہ electrons جو ہے وہ ایک element اپنے electrons loss کرتا ہے question is gps is an abbreviation for یہ بتائیں کہ gps کی abbreviation کیا ہے تو gps کی abbreviation ہے global positioning system question is the planet that moves round the sun at the highest speed is یہ بتائیں کہ وہ کون سا سیارہ ہے جو کہ جو ہمارا سورج ہے اس کے اردگرد سب سے تیز رفتار میں کھومتا ہے تو وہ سیارہ مر کر یہ question is the nearest planet to the earth is یہ بتائیں کہ ہماری زمین سے جو سب سے قریب تر planet ہے وہ کون سا ہے تو وہ وینس ہے اور وینس ہی جو ہے زمین سے سب سے آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے question is the salinity of sea water is determined by the amount of common sod sodium kilorite in days of sea water یہ بتائیں کہ جب سمندر کی نمکیات کو چیک کیا جاتا ہے تو یہ بتائیں کہ کتنے پانی کے اندر جو ہے sodium kilorite کی مقدار کو چیک کیا جاتا ہے تو یہ 1 kg of sea water یعنی کہ سمندر کے 1 kg پانی کے اندر نمک کی مقدار کو چیک کیا جاتا ہے question is in a very low temperature which from the following will freeze at last یہ بتائیں کہ یہ جو دیئے گئے ہیں آپ کے سامنے option ان میں سے جو کم temperature یعنی کہ کم درجہ حرارت کے اندر کونسی چیز سب سے آخر میں جمع گی یعنی کہ freeze ہوگی تو یہ جو option ہے ان میں سب سے آخر میں sea water جو ہے freeze ہوگا question is the fluid part of blood is known as یہ بتائیں کہ جو ہمارا ہمارے خون کے اندر جو fluid والا part ہوتا ہے جو بہنے والا part ہوتا ہے وہ کس سے بناوا ہوتا ہے تو وہ plasma سے بناوا ہوتا ہے question is the life span of white blood cells is dashed is یہ بتائیں کہ white blood cells جو کہ ہمارے خون میں ہوتے ہیں ان کی زندگی کتنی ہوتی ہے تو ان کی زندگی پانچ سے اکیس دن ہوتی ہے question is sound waves are dash waves یہ بتائیں کہ sound waves جو ہیں یہ کون سی waves ہوتی ہیں یہ transfer waves ہوتی ہیں elektromagnet یا longitudinal تو یہ longitudinal waves ہوتی ہیں sound waves question is instrument used for measuring very high temperature یہ بتائیں کہ بہت زیادہ high temperature ناپنے کے لیے کون سا instrument use کیا جاتا ہے تو یہ pyrometer use کیا جاتا ہے question ہے one nanometer equal to dash یہ بتائیں کہ ایک nanometer کتنے میٹر کے برابر ہوتا ہے تو one nanometer جو ہے 10s power minus 9 meter کے برابر ہوتا ہے 10s power minus 9 meter question ہے when white light is passed through a prism it splits into dash colors یہ بتائیں کہ جب سفید light کو prism میں سے گزارا جاتا ہے تو یہ کتنی colors کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے یہ سفید light تو یہ 7 colors کے اندر تقسیم ہو جاتی ہے split ہو جاتی ہے question ہے cng stands for cng کی جو full abbreviation ہے وہ کیا ہے تو cng کی full abbreviation ہے compressed natural gas question ہے which from the following is not a conductor یہ بتائیں کہ دیئے گیا options میں سے کون سا جو ہے conductor نہیں ہے option ہے aluminium gold graphite تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تینوں ہی conductor ہیں all of these is correct answer question ہے a camera uses a dash to form an image یہ بتائیں کہ camera کون سا lens use کرتا ہے image یعنی تصویر بنانے کے لیے تو camera جو ہے convex lens use کرتا ہے to form an image question ہے the most densest substance on the earth is یہ بتائیں کہ ہماری زمین پر وہ کون سا substance ہے جس کی density سب سے زیادہ ہے تو وہ substance جو ہے وہ osmium ہے osmium question ہے the SI unit of pressure یہ بتائیں کہ pressure کا SI unit یعنی کہ pressure کا international standards کے اندر unit کیا ہے تو یہ اس کا unit ہے pascal question ہے each day human body breath in dash liters of air یہ بتائیں کہ ہر دن جو ایک انسان کی body ہے انسان کا جسم ہے وہ کتنے لیٹرز جو ہے وہ ہوا کو سانس لیتا ہے تو یہ تقریبا دس ہزار سے پندرہ ہزار لیٹرز جو ہے ہوا کو جو ہے وہ لیتا ہے سانس لینے کے لیے question ہے the average adult has a blood volume of about dash liters یہ بتائیں کہ ہمارے جو بالک یعنی کہ adult جو لوگ ہوتے ہیں adult جو انسان ہوتا ہے اس میں blood کا جو volume ہوتا ہے کتنا لیٹرز ہوتا ہے یعنی خون کتنا لیٹرز ہوتا ہے ایک انسانی جسم میں تو یہ 5 لیٹر ہوتا ہے adult کے اندر خون question ہے the gas used in a refrigerator to cool water یہ بتائیں کہ ہمارا جو refrigerator جسیں fridge کہتے ہیں fridge کے اندر جو پانی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے جو gas use کی جاتی ہے اس کیس کا نام کہیں تو اس کیس کا نام ہے tetra fluoromethane question ہے this sun is our یہ بتائیں کہ ہمارا جو سورج ہے یہ کیا ہے star ہے planet ہے کیا ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ sun جو ہے star ہے اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا اقتدام ہوتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ لوگ میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو انہیں ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور اسے شیئر بھی کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ اللہ حافظ